آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کے چہری آئی جی پنجاب نے شہریوں کی شکایات خود سن کر ازالے کے لیے احکامات جاری کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا صوبے کی بڑی جامعات کے ساتھ اشتراک کا سلسلہ جاری پنجاب پولیس اور لنز یونیورسٹی کے شیخ احمد حسن سکول آف لا کے ساتھ ایم ایو سائن کیا جائے نشتر کلونی پولیس لاہور نے ناکہ بندی کے دوران چھے ملزمان گرفتار کر لیا اور ڈولفن کی سٹریٹ کریمنلز اور اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں جاری لاہور لاریڈا سے موبائل چھین کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار اسلام علیکم سیف سٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب براو سردار علیک خان نے سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا انہوں نے شہریوں کی شکایات خود سن کر ازالے کے لیے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے دگر شہروں سے آنے والے سائلین کے مسائل سنے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سپروائزری افسران اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کی خدمت اور تحفظ کے لیے کوئی قصد نہ اٹھا رکھیں آر پیوز ڈی پیوز غریب بزرگ اور خاتین شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائیں عوامی شکایات اور مسائل کا بروقت ازالہ کر کے ہی پولیس شہریوں کے اتماد اور تعاون حاصل کر سکتی ہے افسران کھلی کے چہریوں کو حقیقی معنیوں میں فعل اور موثر بنائیں آئی جی پنجاب راو سردار علیک خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا صوبے کی بڑی جامعات کے ساتھ اشتراک کا سلسلہ جاری ہے پنجاب پولیس اور لمز یونیورسٹی کے شیخ احمد حسن سکول آف لا کے ساتھ ایم او یو سائن کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ زلفقار حمیز سے اسوسی ایٹ پروفیسر سکول آف لا سکندر احمد شاہ کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات ہوئی ایم او یو کے تحت لمز میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر ریسرچ اور انٹینشپ کر سکیں گے طلبہ اور طالبات پنجاب پولیس کے قوانین انویسٹیگیشن سمیت دیگر موضوعات پر اپنے تحقیقی مقالعہ جات مکمل کریں گے طلبہ اور طالبات سنفی جرائم کی وجوہات اور ان کی روک تھام کے لیے جارک دامات کو اپنی ریسرچ کا حصہ بنائیں گے پنجاب پولیس صوبے کی بڑی جامعات کے ساتھ پارٹنرشپ کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے طلبہ اور طالبات اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد ورکنگ سسٹم اور سرویس ڈیلیوری میں بہتری باری تجاویز بھی دیں گے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے گجرات کے نواہی گاؤں شامپور میں خاتون سمیت تین بچوں کے قتل کا نوٹس لے لیا ملزمان نے جائیدات کے تنازع پر خاتون کو بچوں سمیت قتل کر دیا تھا گجرات پولیس نے فوری کا روائی کرتے ہوئے ملزم سبدر حسین کو موقع پر گرفتار کر لیا ملزمان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف سکت قانونی کا روائی کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گے نشتر کالونی پولیس لاہور نے ناکہ بندی کے دوران چھ ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ جدید رائفلز پسٹل اور سینکڑوں گولیاں برامد ہوئی ہیں ایسے چھو انشتر کالونی انسپیکٹر مقصود گجر کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مورنلٹون وکار کھرل کے مطابق ہوائی فائرنگ سمیت کلاشن کوف کلچر کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں ڈالفن کی سٹریٹ کریمینلز اور اشتہاریوں کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں لاہور لاریڈا سے موبائل سنیچ کر کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے چینہ گیا موبائل برامد ہوا ہے کلہ گجر سنگھ سے جالی چیک اور فرارڈ کا اشتہاری ملزم بی ڈالفن کے شکنجے میں آ گیا ڈالفن فورس نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران ای ایپ کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ملزمان اقبال اور اجمل کو تھانہ لاری اٹھا اور کلہ گجر سنگھ کے حوالے کر دیا گیا گجرانوالا پولیس کا آتش بازی کا سمان بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانہ سیول لائن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گدام پر چھاپا مار کر آتش بازی کے سمان کی بڑی کھیب برامد کر لی ہے سمان کی مالیت لاکھوں روپے ہے ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک یہ اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجی